موسم آج سے ہی بگڑنا شروع ہو گیا ہے جن بھی لوگوں کو لائف سنو فال دیکھنا ہے وہ آج سے لے کر پچیس چھبیس تاریخ تک آ سکتے ہیں کیونکہ پچیس چھبیس تاریخ تک جو ہے موسم اکدم بہت زیادہ خراب دکھایا گیا ہے تو جن بھی لوگوں کو لائف سنو فال دیکھنا ہے وہ ان دنوں میں پروگرام بنا سکتے ہیں اور جن لوگوں کو ٹوٹل سنو دیکھنا ہے لائف نہیں دیکھنا ہے تو وہ لوگ اپنا پروگرام جو ہے پچیس چھبیس تاریخ کے بعد بنائیں کیونکہ تب تک جو ہے موسم بہت زیادہ خراب ہے موسم میرا نام منوج کمار فروم ہیماتشل پردیش جلہ چمبہ آج ہے انیس جنبری دو ہزار بائیس اور دن ہے آج بدبار کا لو آئیے سب سے پہلے آج آپ لوگوں کو کھجیار کا موسم دکھا دیتے ہیں موسم جو ہے لگاتار چھبیس تاریخ تک خراب بتایا گیا ہے تو جن بھی لوگوں کو اگر لائف سنو فال دیکھنا ہے تو آپ لوگ جو ہے تاریخ تک جن دنوں میں بہت زیادہ موسم خراب بتایا ہوگا تو آپ لوگ ڈلوجی خجیار کی طرف گومنے آ سکتے ہیں تو یہ ایک بائی صاحب ہیں گاجی آباد سے آئے ہوئے جو کی میرے ساتھ گوم رہے ہیں اپنے فرنڈ کے ساتھ تو ان سے تھوڑی بات چیت کرتے ہیں ان کو ڈلوجی کیسا لگا اور آج کتنی تاریخ ہے آج ہے انیس تاریخ انیس جنوری دو ہزار بائیس آپ کب آئے تھے ہم ہائیتے سترہ تاریخ میں وہاں سے نکل لیتے گاجی بات سے اٹھارہ تاریخ میں پہنچے تھے ڈلوجی میں اور آج انیس تاریخ ہے انیس تاریخ ہے اور ابھی کان پر ہیں آپ ابھی ہم ہیں خجیار خجیار میں خجیار منی سویزیر لینڈ میں تو آج کا موسم کیسا ہے موسم آج تو ٹھیک ہے دوپ نکل لیا ہے بادل بھی ہو رہے ہیں اچھا ہاں تو کتنی برف ہے ادھر برف ملی آپ کو برف میں دکھ رہی ہے چاروں طرف برفی برف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ویڈیو میں پہلی بار آپ ہم آج چلایا کیسا لگا آپ کو بڑیا اور لوگ آپ اپنے جو فرنڈ لوگ ہیں ہاں ان کو کیا بولو گیا آپ ادھر میں فرنڈ کو یہ بولوں گا کہ آؤ دیکھو یہ جگہ بہت خوبصورت ہے جو پہلی بار آ رہا ہے اور منو جی کی ویڈیو کو ضرور دیکھنا اب کچھ تصویریں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ڈلہو جی سے تو ابھی آپ لوگوں کو تصویریں دکھائیں گے کہ ڈلہو جی اگر آپ لوگ پنچ پولا کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پنچ پولا کا راستہ بلکل کھل چکا ہے جن بھی لوگوں کے پنچ پولا روڈ کے اوپر جو ہوتل ہیں آپ ہوتل تک ڈلہو جی گاندی چونک سے بسٹینڈ کی طرف جانا ہے جو ونوے والا سرکل ہے ایک راستہ ہمارا آتا ہے ڈلہو جی سے صوباز چونک پھر گاندی چونک تو جن لوگوں کو گاندی چونک سے ڈائریکٹ چرچ روڈ ہوتے ہوئے اگر بسٹینڈ کی طرف جانا ہے تو وہے لوگ بھی بسٹینڈ جا سکتے ہیں اس راستے کے اوپر بھی برف بلکل ختم ہو چکی ہے اور آپ لوگوں کو سڑک میں گاڑی چلانے میں اس روڈ کے اوپر بھی کوئی دکت نہیں ہے تو جن بھی لوگوں کے چرچ روڈ کے اوپر ڈلو جی گاندی چونک سے بسٹینڈ کی طرف جو روڈ جاتی ہے اگر اس روڈ کے اوپر اٹ لیں تو وہے وہاں تک اپنی گاڑی لے کر جا سکتے ہیں یہ ہے آج کا موسم 19 جنبری 2022 اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل بادل جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو یہ ہیں کچھ تصویریں آج کے موسم کی 19 تاریخ اور بدوار کی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بادل بننا جو ہے بلکل سٹارٹ ہو چکے ہیں تو آگے اب جن بھی لوگوں کو اگر لائیو سنو فال دیکھنا ہے تو وہاں لوگ 26 تاریخ تک جو ہے وہ ڈلو جی کی طرف آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو یہ تھی فیل حال آج کے موسم کی جانکاری اور اگر برفباری سٹارٹ ہوتی ہے تو برفباری موسم خراب میں یاترہ کرنے سے بچے جس طرف برفباری ہوتی ہے اس طرف جو ہے اپنی گاڑیاں لے کر نہ جائے اور زیادہ ادھک جانکاری کے لیے میرا موائل نمبر ہے نائن فور ون ایٹ ڈبل جیرو سیبن سکس سیبن تھری تو ٹھیک ہے دوستو یہ تھی فیل حال آج کے موسم کی جانکاری تو ٹھیک ہے پھر ملتا ہوں اور نئے کسی سپورٹ کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے دے بومی ہمارچل پردیس